زندگی کے ایسی بدلی ہے اس کا اندازہ سو انبار کے دن مجھے بھی زیادہ لگے گا عید پرسوں یعنی پچیس مائی کو منائی جائے گی کوئی سوچ سکتا تھا کہ دنیا میں ایسے بھی عید منائی جائے گی جب گلے ملنے سے لوگ پر حیز کریں گے سوئیاں شیئر کرنے پر منائی ہوگی بدھائی دینے کے لیے موبائل کے میسج کو زیادہ پسند کیا جائے گا زیادہ سیف مانا جائے گا جب امام خود کہیں گے نماز گھر پر پڑھئے عید پر مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یقین مانئے میں اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہیں سوچ سکتا تھا لیکن اس بار ضرورت ہے وائرس سے زندگی بچانی ہے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی تو دوری بنا کر ہی عید منانی ہے میں بھی مناؤں گا اور آپ بھی منائیے گا عید سے ٹھیک پہلے کیوں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے ڈلی کی جامہ مسجد کے شاہی ماں شاہی امام بخاری جامہ مسجد میں الویدہ جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے شاہی امام کا خطبہ جیسے جیسے خاتمے کی اور بلتا گیا ان کا گلہ بھر رہتا چلا گیا اور آخر میں سید احمد بخاری پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے شاہی امام کی آنکھوں نے الویدہ کے جمعہ میں ہزاروں نمازیوں کا جمعہ مسجد میں دیکھا ہے انہی آنکھوں نے جب کورونا کے سائے میں دو ہزار بیس کے الویدہ جمعہ کا یہ نظارہ دیکھا تو بربس آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے دل کا درد زبان پر اتر آیا الویدہ جمعہ کی نماز میں جامہ مسجد میں چالیس پچاس ہزار لوگ نماز ادا کرتے رہے ہیں لیکن اس شکروہر کو یہ اعتحاسک آنگن یوں سونا پڑا رہا دراصل کورونا لوگ ڈاؤن کے چلتے کچھ گنے چنے لوگ ہی نماز ادا کر پائے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھتے ہوئے جامہ مسجد میں اس طرح سے نماز ادا کی گئی خطبے کے وقت شاہ امام کے تخت پر سید احمد بخاری تھے اور ان کے سامنے چند نمازی نمازیوں کے بیچ مقمل فاصلہ رکھا گیا کورونا کال میں یہی وقت کی التجاہ ہے عید گلے ملنے ملانے کا تبھار ہے لیکن آج کی حقیقت یہ ہے کہ کورونا گھات لگائے بیٹھا ہے یہی وجہ ہے کہ اس بار کی عید دیگر برسوں سے الگ ہونے والی ہے مسجدوں کے امام عید کی نماز بھی گھر میں ہی ادا کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں وائرس کے وریض بڑھتے جانے ہیں اس لیے بہت سکتہ ہے کہ ہم احتیاط کریں اور سوشل ڈیسنسز قائم رکھنا نہای ضرور ہے عید کے باقے پر ہم صرف مبارک بات دیں ان کو ہاتھ ملانے سے اور دنے ملنے سے گریس کرنا نہای ضرور ہے گھروں میں لوگوں کو جوانہ کریں اور اکیلے اکیلے جس طرح سے گھر میں عبادت کر رہے ہیں عید الفطر کے موقع پر بھی گھر میں صبح عید کی تیاری کریں کچھ میٹھی چیز کھائیں اور تکبیر پڑھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا کریں کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ دوہزار بیس کی عید اس طرح منانی پڑے گی عید دوریوں کو ختم کر رہے لوگوں کو قریب لانے کا تیوہار ہے لیکن کورونا سے بچنا ہے اس لیے دوری ضروری ہے نگلے لگنا ہے اور نہ ہی ہاتھ ملانا ہے دور سے ہی آداب کر کے ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کرنی ہے کیونکہ یہی وقت کا تقاضہ ہے کورونا کا ڈر دیش کے بازاروں میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہے اورپ سے پششم تک اتر سے دکھشر تک دیش میں بازار سونے ہیں کورونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے سمجھدار لوگ عید کی خریداری کے لیے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں دلی سرکار نے بس صبح سے شام سات بجے تک دکانیں کھولنے کی ازازت دی ہے جو سمجھدار مسلمان ہیں وہ کورونا سے بچاپ کے لیے پورا احتیاط برت رہے ہیں انڈیا ٹی وی ریپورٹر منیش پرساد جامعہ مسجد علاقے میں پہنچے اور وہاں کے بازار کا جائزہ لیا ہم اسمیں جامعہ مسجد میں ہیں اور یہاں پر عید کی پوری تیاری کی جا رہی ہے اور اسی لیے اس جگہ پر سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنے کے لیے یہاں کے دکانداروں کو کہا گیا ہے ساتھ میں ایڈمسٹریشن کے لوگ لگاتار اس پورے مارکٹ میں گھوم رہے ہیں ہم ایڈ منہ ہی کب رہے ہیں سر ہمارے آنکھ بلکل کسی طرح کی ایڈ کی کوئی تیاری نہیں ہے یہ صرف ایک تھوڑا بہت سیوئیوں کا ایک فرینڈ ہے جو گھر پہ لوگ باگ بنا لیں گے نہیں تو کوئی کہیں آنی رہا جانی رہا کوئی رشتہ داروں سے ملنی رہا ہے اور ایڈ کی نماز تو ہوئی نہیں رہی ہے سر سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں اور یہی سب سے بڑی چنوٹی بھی ہے تو اس چنوٹی کے آپ کو بھی دکتیں ہو رہی ہوں گی لیکن ان سب کو پار پانے کے لئے لوگاتار لوگوں کو کہہ رہے ہیں سر جہانے تو جہانے یہ سلوگن ہے سر اور یہ سلوگن نہیں ہے حقیقت بھی ہے سر